اب ہوا یہ ہے کہ بن قاسم میں کراچی کی تاریخی سب سے بڑی تیل چوری کا انکشاف ہوا ہے اور پولیس ریپورٹ کے مطابق انتیس اپریل کو بن قاسم پولیس نے تین ملزمان کو گرفتار کیا اچھا ہوا یہ کہ جو دو لاشوں کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہانی سے بڑھ کے ہے گرفتار ملزمان ہیں امین گلوہار اور زبیر نے دوران تفتیش بتایا کہ زاہد اور عبدالغنی پارکو لائن سے تیل چوری کے دوران سرنگ میں دب کر جانسے گئے اب انکوائری افسر کے مطابق گرفتار ملزمان پارکو ملازمین اور علاقہ پولیس سے تفتیش کی گئے جس میں انکشاف ہوا کہ کروڑوں روپے کے خام تیل کی چوری میں پارکو ملازمین بھی ملوث ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ سپلائی دو تین طریقوں سے ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے آپ کے ٹینکرز کے طرح دوسرا پارکو کی ایک بڑی لائن ہے کیونکہ پارکو کی آئل ریفائنری ہے ایک بڑی ریفائنری ہے وہاں سے آئل ریفائن ہوتا ہے تو وہ پائپ لائن کی ذریعہ پائپ لائن محفوظ ترین طریقہ ہے لیکن جب وہاں پر چوری کے معاملات ہوں کتنے لوگ چوری میں ملوث ہیں اب جناب یہ کہا گیا ہے کہ اس میں پارکو ملازمین بھی ملوث ہیں ملزمان کنٹرول ہوم اور دیگر کلیدی پوسٹوں پر تائینات ہے زیر ایک ایک پورا نیکسس تھا اور ریپورٹ میں ملوث ملزمان کو ہوتے سے ہٹانے اور ان کے خلاف محکمانہ کاربائی کی سفارش کی گئی ہے اب بزائر اپسادی ساتھ سیکیورٹی آرڈٹ اور ایچ سٹر ایچ سٹر ایچ سٹر اس پر کی باتیں کی گئی ہیں مزید جان لیتے ہیں سٹوڈیوز میں ایسا موجود ہیں نظیر بتائیے اس کے تانے بانے جو ہیں بڑی دور تک لگ رہا جائیں گے ابھی تن جو تحقیقات ہوئی ہیں سو دس اس دن فرمیشن بھی ہے یا مزید آپ کے فیال میں انکشاف ہوئی ہے دیکھیں کراچی میں کروڈ آئل ڈیزل پیٹرول یہ بڑے فہمانے پر منظم طریقے سے اس کو چھوڑی کیا جاتا ہے یہ پہلا معاملہ ہے جس پر باگدہ انکوائری ہوئی ہے اور مزید اہم انکشافات سامنے آئے سب سے پہلے تو یہ جو دو لاشوں کا سلسلہ یہ جو پیش آئے 29 تاریخ کو تو پولیس نے گلشن حدید میں دو گاڑیوں کو روکا جن دونوں کی پچھلی سیٹوں پر دو لاشے پڑی ہوئی تھی جن کے اور مٹی لگی ہوئی تھی پولیس نے جب تحقیقات کی تو پتہ چلا وہ کسی سرنگ میں دب کر ہلاک ہوئے ہیں جب پولیس اس سرنگ کے نیچے پہنچی تو وہاں سے پارکوں کی لائن جائے تھی جس پہ کلپ لگے ہوئے تھے اور ان کلپ کے پاس سرنگ دبنے سے دونوں ہلاک ہوئے تھے اور بعد میں پتہ چلا ہے دونوں ملزمان اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر منظم طریقے سے پارکوں کی لائنوں سے تیل چوری کا کام کرتے تھے کراچی میں اس سے پہلے بھی چھے سے ساتھ مقدمات درج ہو چکے ہیں آپ کے کلپٹن جیسا ایریا یا جہاں جہاں سے کراچی میں پارکوں یا دیگر جو آئل کی لائنیں گزرتی ہیں وہاں سے یہ چوری کا عمل جو ہے کئی سالوں سے جاری ہے ارب روپے کا تیل اب تک چوری کیا جا چکے ہیں اور جی بالکل اور اس کے اندر مزید آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب پولیس نے اس کی تحقیقات کی تو ایسے جو سمیت تیرہ افسران اور ایلکاروں سے اس پہ تحقیقات کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارکوں کی ملازمین ہیں ان سے بھی تحقیقات کی گئی تو پولیس نے اس کے اندر برائے راست پارکوں کے ان ملازمین کا جن کا اس پہ قلیدی کردار ہے ان کو ملویس ٹھرائے ان کو محکمہ سے برطرف کرنے کی سفارش کیے اس کے ساتھ ساتھ بن قاسم ڈیویجن اور سٹیل ٹاؤن پولیس کے جتنے بھی الکار ہیں جو ایک سال سے زائد جو بھی تائینات ہیں ان تمام کو شفل کرنے کی سفارش کی مجھے ایک چیز بتائی ہے کہ یہ جو بائل پائپ لائن ہے یہ بڑی سنسٹیو چیز یعنی کہ نہ صرف یہ بلکہ خدا نخواستہ کوئی تخریب کاری کامل بھی ہو سکتا ہے یہ تو چوری کر رہے تھے یہ کوئی سنسرز یا اس طرح کی کوئی مانیٹرنگ کیونکہ کرونا روپے مالیت کا معاملہ اور دنیا بھر میں آپ کو بتایا کہ آئل ان گیس پائپ لائنز جو ہیں ان کی سیکیورٹی اور سیفٹی کو کافی دیکھا جاتا ہے اب آئل پائپ لائن اگر جا رہی ہے تو اس کا ایک پریشر منٹینڈ ہوتا ہوگا جب اس پریشر میں کمی ہوتی ہوگی یہ اتران آئل نہیں پہنچتا ہوگا کیونکہ یہاں پر تو بہت چھوٹے مائنر لیول تک آپ اس کو میجر کر سکتے ہیں کہ جی اتنا آئل آیا اتنا نہیں آیا کیسے پارکو حکام کو بتانی چاہتے ہیں بلکل دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ ہی بتاؤں گا یہ چوری کی کس طریقے سے جاتی تھی جس جگہ پر یہ چوری ہو رہی تھی اس سے صرف تین سو میٹر کے فاصلے پر ملزمان کی جانب سے پلوڈ کرائے پر لیا گیا تھا وہاں پر سرونگ کو کھودا گیا تھا باقیدہ پارکو ملازمین اور ملزمان ان کے آپس میں گھٹ جوڑ تھے نیکسس تھا اور سب سے پہلے جو اس تفتیشی افسر نے چیک کی اس کا یہ کہنا تھا جب ایک جگہ سے کیونکہ ہمارے پاکستان میں آئل اتنا نہیں ہوتا کہ چوبیس گھنٹے لائنوں میں موجود رہے اس کا بھیجنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے تو اس پہ جب یہ آئل کو بھیجا جاتا تھا تو دوسری جانب وہ اتنا یونٹ نہیں اترتا تھا یعنی اگر دو لاکھ گلن بھیجا جا رہے تو آگے اتر رہے ایک سو مطلب ون ففٹی اتر جا رہے دو لاکھ پورا نہیں اتر رہا تو ڈیجیٹل طریقے سے یہ مانیٹر کیا جاتا تھا لیکن کبھی بھی اس کے اوپر پارکوں کی اپنی جو ویجلنس ٹی میں انہوں نے اس کے اوپر کاروائی نہیں کی حالانکہ یہ بہت بڑا لاؤس تھا دوسری بات چالیس منٹ کے اندر تقریباً آٹھ کروڑ روپے کا یہ آئل چوری کیا جاتا تھا جو کلپ لگا جاتا تھا ایک ٹائم میں ایک ٹائم میں تو یہ کلپ جو ہے اس وقت لگا جاتا تھا جب پائپ لائن میں آئل نہیں ہوتا تھا اور اس وقت کلپ لگا دی جاتے تھے اور جیسے ان کے ٹینکر بھر جاتے تھے تو پھر یہ کلپ واپس نکال لیتے تھے تو باقیتہ منظم طریقے سے یہ غالباً وہی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے جیسے مختلف علاقوں میں ٹیوب بیل سے پانی چوری کے لیے کلپ لگا کے یہاں تو پورا ایک مانیٹرنگ سسٹم کنٹرول روم سی سی ٹی وی فوٹیج تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے جو مانیٹرنگ پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں ان سے پوچھ کر لی جاری ہیں دیکھیں ان کی گرفتاریاں اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ خود ایک محکمہ ہیں جو انکوائری افسر ہے وہ باقیتہ سفارش کر سکتا ہے کہ میں نے یہ انکوائری مکمل کر لی ہے اور ان کے خلاف بلطرفی کی کارروائی کی جائے اس کے بعد محکمہ جاتی کارروائی کی جائے جو ان کے خلاف ابھی ایف ایر ترچوی ہے تیل چوری کی نہیں یہ تیل چوری کی ایف ایر پہ بھی ایک اور بڑا آپ کو انکشام بتاؤں گے جب پولیس کی جانب سے پارکو حکام سے ملقات کی گئے ان کو کہا گیا کہ آپ کا اتنے بڑے پیمانے پر تیل چوری ہو رہے تو آپ ان کے خلاف ایف ایر گھڑوا ہیں یہ جو دولہ آشی ملی ہے کہ اپنی مدیت میں کرائیں یہ آپ کا تیل چوری کر رہے تھے انہوں نے ایف ایر دج کرانے سے انکار کر دیا انکار کر دیا آپ کا لیٹ سپوز اگر میرے گھر میں چوری ہوتی ہے تو مدعی تو مجھے بڑھنا چاہیے کیونکہ جب سرکار مدیت میں کوئی مقدمہ دج ہوتا ہے تو اس کی عدالت میں اتنی ویلیو نہیں ہوتی جج ایسے اٹھا کے کیس پھیک دیتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ سرکار مدیت میں نہیں ہمیں اوریجنل مدیت کی طرف سے چاہیے یہ اس کا مطلب یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ معاملہ بہت اوپر تک جاتا ہے دیکھیں یہ معاملات ہے اس لیول پر ہیں کہ ایسا بھی پتا چلا ہے کہ جتنے لوگ ہیں جب جب بھی یہ لائن سے تیل چوڑی کر جاتا تھا تو ہر بندے دو دو پانچ پانچ لاغ رو پر دیے جاتے تھے اور اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ ایسے ملزمان بھی ہیں جن میں ایک اعتزاز نام کا بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پر جب ملیر پولیس نے اس کی تفتیش کی تھی تو اس کے اندر ایک حلاق شخص تھا جو سروں میں دب کر حلاق ہوتا ہے یہ اس کا بھائی ہے تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چالیس لاکھ رو پر لے کر تو اس کو اسی وقت انکوائری سے کلیئر کر دیے گیا تھا جب کہ جو انکوائری افسر نے یہ جو اب تفتیش کی ہے اس کے اندر اس کا بھی بیان شامل ہے لیکن چونکہ اس کو پہلے ہی کلیئر کر دیے گیا تھا تو اس کو ایزا جو مردہ حالت میں ملا تھا اس کے بھائی کے طور پر اس کا بیان لیا گیا کہ تمہارا بھائی وہاں کیا کر رہا تھا لیکن پولیس کی ملی بھگت اس میں اتنی زیادہ ہے پارگو ملازمین کے ساتھ کہ یہ کئی سالوں سے الگ الگ جگہ پہ آچھا یہ صرف کراچی میں نہیں کشمور میں جگہ آباد میں جہاں جہاں سے بھی پاکستانور میں آل کی علاوانی گزرتی ہیں وہاں یہ چھوڑی ہوتی ہے یہ اتنا منظم طریقے سے کروڑوں اربوں روپے کا یہ غیر کانومی اور آپ یہ لیکھیں نا کہ جہاں پر کنٹرول روم ہے میں صدف یہ بات کروں کہ جہاں پر اگر کنٹرول روم ہے لیٹسے اور وہاں پر مانیٹر کرنے والے کہیں کہ جی تیل پورا پہنچ گیا تو اب ظاہر ہے کہ کیسے کیا رہ گیا سر آئل فیلڈ ایک حساس ادارہ ہوتا ہے تین سو میٹر آپ کیا سمجھتے کتنا دور ہوگا آپ کو خود ایک آئیڈیا ہے سو میٹر دو سو تین سو میٹر ایتا ہے کہ آپ کو آنکھوں سے نظر آتا ہے آپ کو وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ انسٹرول کرنا چاہیے جو تو اس کے در انکوائری آف سر اس نے سفارش کیے کہ باقاعدہ بھرپور اس کا آوڈٹ کرائے جائے اور جو بھی اس کے در خامیہ ان کو پوری کی جائیں اس کے در ویجلیس ٹیم کو خود کروائی جائے ایک چیز اور بھی ہے نا کہ ہم بات کر رہے تھے نا ابھی صدف رشن آئل کے امپورٹ کے حوالے سے کہ جی وہ ہونا چاہیے اچھا وہ قوالیٹی میں سعودی آئل سے تھوڑا سا کام ہے اور ہمارے پاس رفائن کرنے کے لیے اس وقت واحد یہ پارکو کی رفائنری ہے جس جو سٹیٹ آف دی آرٹ ہے جو اس آئل کو رفائن کر سکتی ہے باقی چار یا پانچ جو رفائنریز ہیں میں کسی کے پاس یہ سکت نہیں ہے ابھی فیل وقت تک اس کے لیے ہمیں میسیو اپگریڈیشن اس میں ایک ایک چور انہوں نے اپنے ہوتل بنا لی ہیں بنگلے بنا لی ہیں تو یہ بیسے سپلائی کا ہوتا تھا چوری ہو کے یہ دیکھیں سپلائی یہ ٹینکروں میں بھرا جاتا ہے اور چوری کا مال آپ کو پتہ ہے خریدے والا بھی چوری ہوتا ہے یہ مختلف جگہوں پر اس کو سپلائی کرتے تھے ان کا باقیاد ہے ایک چین ہے اگر اسی کیس کی تحقیقات کرتے ہیں اور جس طرح کوئی چور پگڑا جاتا ہے جو سونا چوری کرتے ہیں تو لازمی اس بات ہے وہ کئی سونا بیچتا بھی ہوگا تو یہ باقیادہ چین پگڑی آتے یا جولر پگڑی آتے اسی طرح یہ تیل کس کو بیٹھتے تھے جو ان کا در ملزمان اس کے در تین ملزمان گرفتار ہوئے تھے جو لاشوں کو لے کے جا رہے تھے تو ان سے مکمل تفتیش کی جائے ان کے ساتھیوں کو پتہ لگا رہے ہیں کراچی کے ایکانومی ہے چوری کا مال ہے جو ادھر سے گھنگ رہا ہے اس کا بڑا ہاتھ ہے کراچی میں تو دیکھیں سب سے بڑا علمی ہے یہ ہے کہ سب سے زیادہ حکومت کو نقصان اس سے پہنچتا ہے کہ آپ کا ہب کے راستے جو ایرانی ڈیزل یہ تمام آتا ہے روٹین یومیا بنیادوں پر آتا ہے پولیس اس سے بلگل باخبر ہوتی ہے اگر پولیس کہے کہ ان کو نہیں پتا تو اس کے مطلع پر وہ غافل ہے پر پولیس کہے اگر ہمیں پتا ہے اس کے مطلع پر شامل ہے ایک اور چیز ہے یہ جو خام تیل ہے دیکھیں ایک تو ریفائنڈ تیل ہے وہ تو کہیں پر بھی بیچا جا سکتا ہے خام تیل کو اس کا مطلب ہے پیورفائی کرنے کے لیے آپ کو جگہ کی ضرورت ہے وہ کم مقدار میں نہیں ہو سکتا یعنی کہ ایک کین لے لیا وہ کہاں ہوتا ہوگی خام تیل اور ڈیزل اور پیٹرول ان تینوں کی چوری جہاں جہاں سے جو لائن جاری ہو تو وہ کی جاتی ہے لیکن جس طرح انہوں نے یہاں پر بڑے بڑے پلاؤٹ لے کر انہوں نے تیل چوری کے لیے سرونگیں گھو دیئے اور یہ وہ کام کرتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ جہاں پر ان کی فروغ کا ہوتا ہے یہ بھی انکشاف آئے گا کہ یہ کس کو بیٹھتے تھے کون اس کو ریفائنڈ کرتا تھا آپ کو پتا ہے پاکستان میں ٹیلنٹ تو بہت ہے تو یقینی طور پر اس کا بھی درام ہوگا نیٹ فلکس سیڈیز جو اس کا کانٹنٹ ہے جس طریقے سے انکشاف ہوا کہ دو لاشیں ملی اور اس کے بعد پتا چلا اور اس سے رہاں ڈھونٹے ڈھونٹے اور جن کا نقصان ہو رہا ہے وہ کہنے ہم نے نہیں کٹھا لیا اب ہم نے اس کا فال اپ یہ دیکھنا ہے کہ جن سات پارگو ملازمین کے خلاف انہوں نے برطرفی کی سفارش کی ان کے خلاف کیا ہوتا ہے اور ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے بن قاسم ڈیویزن کے افسران اور الگار اور سٹیل ٹاؤن دھانے کے الگاروں کو کب تبدیل کیا ہوتا ہے موسیقی